اچانک لگاتار چھیکے اور ناک میں سے پانی آنے کی سمسیاں آپ میں سے کئی لوگوں نے بار بار جھیلی ہوگی ہو سکتا ہے آپ کو ناک کی الرجی ہو جسے ڈاکٹری بھاشا میں الرجی کرائنائٹس بھی کہتے ہیں الرجی کرائنائٹس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری سے آپ خود اسے کافی حد تک کنٹرول کر پائیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو الرجی کرائنائٹس کے علاج میں استعمال ہونے والی دوائیوں کے بارے میں ضروری سابدھانیاں بھی بتاؤں گا نمسکار میں ڈاکٹر راجیو بھاٹیا دلی میں کاریرت انٹی سرجن ہوں آئیے سمجھیں الرجی کیا ہے اور ہمارے شریر پر کیسے اثر کرتی ہے پرکریتی نے ہمارے شریر کو انفیکشن سے لڑنے کی اچھی طاقت دی ہے جب بھی کوئی نقصان دائیک بیکٹیریا یا وائرس ہمارے شریر میں پہنچتا ہے تو ہمارا ایمیون سسٹم اس سے لڑنے کی پرکریہ شروع کر دیتا ہے کچھ لوگوں کا ایمیون سسٹم بہت سینسٹیو ہوتا ہے ایسا ایمیون سسٹم کچھ سامانی چیزوں کو بھی خطرہ سمجھ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایسی سامانی چیزوں کو الرجن کہتے ہیں جب ہوا میں موجود الرجنس سانس لینے پر ناک میں گھستے ہیں تو ایمیون سسٹم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہسٹامین نام کا ایک کیمیکل بناتا ہے جو باؤنسرز کی طرح کام کرتا ہے جیسے ہٹے کٹے باؤنسرز کلب میں زبردستی گھسنے والوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اسی طرح ہسٹامین بھی الرجن کو ناک سے باہر پھینکنے میں چٹ جاتا ہے چاہے زیادہ چھیکوں کے دوارہ یا پھر زیادہ میوکس بنا کر ناک بہنے کے دوارہ جن کی فیملی میں الرجی یا استما کی ہسٹری ہے انہیں الرجی کرائنائٹیز ہونے کے زیادہ چانسز ہیں ویقتی کو کس الرجن سے الرجی ہے اس کے حساب سے اس کے الرجی کرائنائٹیز کے لکشن یا تو سال میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں یا پھر سال کے کچھ خاص مہینوں میں سیزنل الرجی اکثر پولنگ یا پراکن سے ہوتی ہے یہ اتر بھارت میں مارچ سے مائی اور ستمبر اکتوبر میں زیادہ ہوتی ہے جانوروں ڈسٹ مائٹس یعنی دھول میں موجود کیڑوں اور فنگل سپورس یعنی ففون کے بیجانوں سے ہونے والی الرجی سال میں کبھی بھی پریشان کر سکتی ہے ڈسٹ مائٹس اکثر گدوں ٹکیوں پردوں اور کارپیٹ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں فنگل سپورس نمی والی جگہ پر زیادہ پائے جاتے ہیں ایمیون سسٹم کے ارادے تو نیک ہیں وہ آپ کو سرکشت رکھنا چاہتا ہے لیکن الٹے پریشان کرنے والے الرجی کے لکشن ہونے لگتے ہیں الرجک رائنائٹس کے لکشنوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اچانک ہی شروع ہوتے ہیں چھیکوں اور ناک بہنا کے علاوہ ناک میں جلن ناک بند ہونا آنکھوں میں جلن آنکھ سے پانی آنا گلے میں خراش خانسی کان میں خجلی نیند آنے میں دکت اور اپنے کام میں دھیان لگانے میں بھی دکت ہو سکتی ہے سٹریس پولیوشن یا سگریٹ کا دھوان الرجی کے لکشنوں کو بڑھا سکتے ہیں آئیے جانیں کہ الرجک رائنائٹس کے لیے اینٹی سرجن کو کب دکھانا چاہیے پہلی بار تو ضروری ہے کہ اینٹی سرجن ہی نرنے کریں کہ آپ کو الرجک رائنائٹس ہے یا کوئی اور بیماری دوسرا اگر الرجک رائنائٹس سے آپ کے کام پر اثر پڑ رہا ہو تیسرا اگر الرجک رائنائٹس کے کارن بچے کی پڑھائی پر اثر پڑ رہا ہو چوتھا اگر سمٹمز کی وجہ سے نین نہیں آ رہی ہو الرجک رائنائٹس کا پرمننٹ علاج تو مشکل ہی ہو پاتا ہے پر ایسے کئی علاج ہیں جو اس کے لکشنوں سے چھٹکارہ دلا سکتے ہیں سب سے کارگر ہوتا ہے لکشنوں کے شروع ہوتے ہی انہیں روکنا بجائے اس کے کی تکلیف بڑھ جانے پر علاج کیا جائے کیونکہ ہسٹامین الرجک کے لکشنوں کی جڑھ ہے اس لیے انٹی ہسٹامین کیٹیگری کی دوائیاں الرجک کے لکشنوں کو روکنے میں مدددار ہوتی ہیں اگر ای انٹی سرجن نے کنفرم کیا ہے کہ آپ کو الرجک رائنائٹس ہی ہے تو جس انٹی ہسٹامین دوائی کی صلاح انہوں نے دی ہے اسے آپ الرجک کے سمٹمز شروع ہوتے ہی لے سکتے ہیں اب میں آپ کو ناک کی الرجکی دوائیوں کے بارے میں ضروری ساودھانیاں بتاؤں گا ویڈیو اگر پسند آ رہا ہو تو لائک ضرور کریں جس دن آپ پہلی بار کوئی نئی انٹی سرجن دوائی دوائی کھائیں اس دن گاڑی یا بھاری مشینری نہ چلائیں ایسا اس لیے کیونکہ نین آنا کئی انٹی سرجن جن انٹی ہسٹامینز سے زیادہ تر لوگوں کو نین نہیں آتی ان سے بھی کسی کسی کو نین آ سکتی ہے دوسرا انٹی ہسٹامینز کے ساتھ الکوہل نہیں لینا چاہیے تیسرا ناک کھولنے کے لیے آپ کو نوز ڈرابز دی جا سکتی ہیں یہ نوز ڈرابز کبھی بھی لگاتار چار پانچ دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے ادھک استعمال کرنے سے ناک الٹا زیادہ بند ہو سکتی ہے اور ناک کی اندرونی پرت یعنی میوکس میمرین بھی خراب ہو سکتی ہے چوتھا زیادہ تکلیف ہونے پر آپ کو کبھی کبھی سٹیروائیڈز بھی دیے جا سکتے ہیں یہ سٹیروائیڈز بینہ ڈاکٹری صلحہ کے اپنے آپ لینا بہت خطرناک ہو سکتا ہے یہ سٹیروائیڈز ٹیبلیٹ یا ناک میں ڈالنے والے سپریے کے روپ میں دیے جا سکتے ہیں ناک کی الرجی کے بارے میں لاپروہی کرنا ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ علاج نہ ہونے پر کان کا یا سائنس کا انفیکشن ہو سکتا ہے ناک میں ماس بھی بڑھ سکتا ہے جسے نیزل پولپ کہا جاتا ہے نیزل پولپ کے علاج کے لیے آپریشن کی نوبت بھی آ سکتی ہے الرجی کے علاج سے بہتر رہتا ہے الرجنس سے اپنا بچاو کرنا آنے والے ویڈیو میں میں آپ کو الرجی رائنائٹس سے بچاو کے بارے میں ٹپ دوں گا اس ویڈیو کی جانکاری پانے کے لیے کرپیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے دھنیوال